سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ ایک انڈا لاؤں گا انڈے سے مرگی نکلے گی مرگی سے بچے آئیں گے پھر پورا فارم کھول لوں گا وہ سب بھقواس ہیں ان کو شیک چلی کیوں بولتے تھے تھوڑا جو نام چلی یہ ہمیں کچھ فنی ٹائپ اسلامی کلچر اور ہندوزم ان دو لوگ کی ملتی جلتیاں مورتیاں اور آپ کو یہاں پہ اسلامی کلچر کی تو دوستو آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں ایک ایسے شخص کے مقبرے میں جس کو ہم لوگ اپنے بچپن سے اور اب تک ہم اس کو ضرور جانتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم نے اس کا نام سنا ہے جس کے میں بات کر رہا ہوں وہ ہے ہمارے شیک چلی تو گائز کیا آپ کو پتا ہے کہ شیک چلی جو ایک کریکٹر ہے جو بہت فہمہ سے کہہ یہ اصلیت میں ایک کریکٹر تھا کیا کوئی انسان شیک چلی نام کا تھا تو آج یہ اسٹری کے کچھ باتیں کریں گے اور اس وقت میں جو ہوں اس وقت میں اسی شیک چلی کے مقبرے میں ہوں تو دیکھیں دوستو یہ ہمارا انٹری گیٹ ہے شیک چلی کی ٹوم کا یہ تھوڑی مارکٹ ایریا ہے یہاں سے آپ آئیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری شیک چلی ٹوم ہے تھوڑا کوہرہ ہو رہا ہے یہاں پہ کیونکہ کافی تھنڈ ہے آج ہم لوگ بائک سے آئیں یہاں پہ اور دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا دھند کے بیچ میں یہ آپ کو دکھ رہا ہے شیک چلی کا ٹوم کافی بڑا سا ایریا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گھر بنوائی جو ہاؤس سا بنوائی یہ ٹکٹ گھر ہیں یہاں سے آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں سے آن لائن ٹکٹ بھی لے سکتے ہیں یہ جو بارکوڑ تھا اس کو سکین کر کے اور یہ آپ کا انٹری گیٹ ہے شیک چلی کی ٹوم کا یہ رہا گیٹ ہم نے بارکوڑ سکین کر کے آن لائن ٹکٹ لے لیا ہے اب ہم چل رہے ہیں ٹوم کے اندر ہم لوگ یہاں پر آتے ہی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے شیک چلی کا مقبرا تو شیک چلی کا مقبرا اس سائیڈ جب آپ آئیں گے یہاں پر مقبری کی طرف آپ جب جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا پونٹ ٹائپ کا کچھ دیکھے گا دیسے یہاں پہ کوئی تلاب ہو اس کے بیچ میں ایک تھوڑا سا آپ کو فوارا ٹائپ کا دیکھے گا تو یہ بہت اچھے سے یہ مینٹین کر رہا ہوا ہے سفائی سترائی ساری چیز کو مینٹین کرا گیا ہے یہاں پہ کچھ رومز بھی ہیں اب جو آپ لوگ شیک چلی کے مقبری کی سیر کر رہے ہیں تو کچھ کچھ انٹرسنگ فیکٹ بھی ان کے بارے میں ہم لوگ جانتے چلتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہاں پہ لکھا ہوا ہیں آپ پہ پراترت سنگرالے تو یہاں پہ کچھ شیک چلی اور ان سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اب یہ اندر چلیں گے اس سے پہلے ایک بات سریں اسے پہلے ہیں شیک چلی کا جو نام تھا انگذہ اور انہوں نے صرف سے جانتے ہیں میکنے کی کوئی نام سے جانتے ہیں شیخ اس就 نے کہ包مہ currency کوئی نام ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ پہلے کیوں اب پوچھ نی گو اپلس انگاست Shaikh Lam P revising درس 서 proczen سنگگا آپ لوگوں نے کہ ایک انڈا لاؤں گا انڈے سے مرگی نکلے گی مرگی سے بچے آئیں گے پھر پورا فارم کھول لوں گا وہ سب بکواس ہے شیک چلی جوتے وہ ایک چلی کون تھے سب نے شاہ جا کا نام سنا ہے شاہ جہاں کی سب سے بڑے بیٹے تھے جن کا نام تھا دارہ شیخو یہ ان کے استاد تھے تو دارہ شیخو جو تھا وہ ان کو اپنا استاد مانتا تھا اور یہ جو مقبرا ہے وہ کس نے بنوایا جی ہاں جو ان کو اپنا استاد مانتے تھے جی ہاں شاہ جہاں کے بیٹے سب سے بڑے بیٹے دارہ شیخو نے ان کی یاد میں یہ مقبرا بنوایا اب اس کے اندر کیا کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے بستار سے بتائیں گے سب سے پہلے کیا کرتے ہم نے آپ کو بولا تھا وہاں جائیں گے جیسا بولا تھا سنگرالے چلتے ہیں اندر جب آپ اندر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بہت سی مورتیاں جو یہ درشاتی ہیں کہ اسلامی کلچر اور ہندوزم ان دونوں کی ملتی جلتیاں مورتیاں اور آپ کو یہاں پہ اسلامی کلچر کے بھی کچھ عربیق الفاظ ملیں گے یہاں پہ آپ کو برطن دیکھنے کو ملیں گے جس سے پڑا چلتا ہے کس طرح سے ہندو مسلم کلچر یہاں پر بلینڈ تھا دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ مورتیاں ہیں اور کچھ کی اچھیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ اسلامی کلچر دیکھیں یہاں پہ کیا اسلامی اربیک میں لکھا ہے اور یہ آپ کو خدائی کے دوران کا دکھائے جا رہا ہے یہ سب چیزیں خدائی کہاں ہوں ہی تھی شیخ چلی ٹوم کے پیچھے جس کو ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں آ کر سنگرال نے دیکھ لیا کافی چیزیں خدائی کے دوران ملی ہیں اسے کو یہاں پہ انہوں نے لگا رکھا ہے باقی اچھے سے منٹین کر رکھا ہے تو باقی ایک بہت اور بتاؤں آپ کو یہ شیخ چلی تھے یہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ استاد تھے کس کے شاہ جاگز سے بڑے دارہ شیخوں کے شیخ چلی کی یاد میں جب دارہ شیخوں نے یہ بنوایا تھا شیخ چلی ٹوم کو تو انہوں نے کیا کر رہا تھا کیونکہ وہ ان کے استاد تھے اسی لئے انہوں نے ان کی ٹوم کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ان کی ٹوم کے ساتھ یہ جتنا بھی آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پہ علاقہ اس سب کو کیا بنوایا تھا انہوں نے مدرسہ بنوایا تھا تو پہلے ٹائم تک یہ کافی ٹائم تک مدرسہ چلتا رہا کافی ٹائم سے اب یہ بند ہے اب یہ مدرسے کے طور پر نہیں use ہوتا اب ہم چلتے ہیں مین شیخ چلی کی ٹوم کے پاس کافی دیر ہو گیا نا چلو چلتے تو ہمارا سنگرال لے سنگرال لے کے بالکل سامنے جیسے کہ آپ کو دکھ رہا ہے نا یہ شیخ چلی کی ٹوم کا جو پاک گمبت دکھ رہی ہے ڈوم دکھ رہی ہے اس کے اندر ہی ہم جائیں گے تو ہمیں دیکھنے کو ملے گی شیخ چلی کی ٹوم چلی اندر چلتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا ڈراؤنہ سا لگ رہا ہے کیونکہ جیسی گمبت دکھ رہی ہے جیسی ڈوم دکھ رہی ہے ہمیں ویسا یہاں کا نظرہ کچھ الگ ہے دیکھیں آپ کتنی زبردست مغل کالکی دیکھیں اس طرح سے آرکیٹیکچر بہتری دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ باقی اگر آپ یہاں سے اندر جائیں گے تھوڑا سا ڈراؤنہ ہے باقی کوئی دکھت نہیں ہم لوگ جا رہے ہیں شیخ چلے کے پاس یہاں پہ آواز میری گونج رہی ہے کافی چار قبر ہیں ایک یہاں پر بھی ہے ان میں سے ایک قبر کے بارے بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک قبر ان کی بیوی کی ہے باقی آپ دیکھیں خود دیکھیں وہاں سے ایک روشنی کے آنے کا انتظام اور یہ سامنو کو جھا رہے ہیں تو یہاں پہ دو چیزوں اور بتایا جاتی ہے کالے پتھر کی مسجد اور مغل گارڈن اب ان دو چیزوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کام کرتے ہیں ہم لوگ اوپر چلتے ہیں اوپر چل کے دیکھتے آپ کو دکھاتے ہیں اوپر کا جو آپ کو سین دیکھے گا بہت آپ کو مزدار دیکھے گا چلیے وہ بھی دیکھیں لیتے ہیں لوگ تو یہ ہمارے اوپر جانے کا راستہ ہمارے گارڈ اٹس امیزنگ دیکھیں اوکے کیونکہ اس وقت کورا بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت فاغ ہو رہا ہے بہت زیادہ تو اتنے اچھے کلر آنی پا رہا ہے مگر پھر بھی اٹس امیزنگ تو دیکھیں کون اپنے استاد کے لیے اتنا زبردست مقبرا بنواتا ہے جی ہاں شاہ جہاں کے سب سے بڑے بیٹے دارہ شیخو چلیے دیکھ لیتے ہیں کتی پیاری نکاشی چھوٹ 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 چھوٹی گمبادے بنیے اپر زیادہ جو ہمیں مغل آرکیٹیکچر دیکھیں ان میں یہ طرح کی گمبادے کچھ اس طرح کی تومس جیسے کہ دلی کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں ہماریو توم کئی ساری تومسے جن کے آرکیٹیکچر لگ بلگ بلگ مغل کال میں ایک جیسے ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو تھوڑا سا آپ لوگ دیکھئے بہت زیادہ فوق ہو رہا ہے مگر پھر بھی تو کچھ آپ کو یہاں پہ گارڈن دکھ رہا ہے فوق کے ویے ساپ کو اتنا زیادہ کلیر دیکھنے گی رہا تو اس کو ہم بولتے ہیں مغل گارڈن تو یہ ہمارا کچھ مغل گارڈ جیسے سب لوگ جا رہے ہیں ہم بھی چلی لیتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر کا سین بہت الگ رہتا ہے تو سارا آپ کو مغل گارڈن دکھ رہا ہوگا آپ جب آئیں گے تو آپ کے اور انٹرسٹنگ آرکیٹیکچر دیکھنے کو ملے گا یہ وہی ہے جس کو میں نے آپ لوگوں سے تھوڑا دیر پہلے بولا تھا کالا پتھر کی مسجد ہاں جی تو آپ سے ایک بات اور بتانی تھی آخر شیخ چلی کا اتنا اچھا نام ہونے کے باورود عبدالرحیم عبدالرزاق ان کو شیخ چلی کیوں بولتے تھے تھوڑا جو نام چلی یہ ہمیں کچھ فنی ٹائپ لگتا ہے سمپلی اگر آپ کو بتاؤں تو چلی کا مطلب ہوتا ہے فوٹی فوٹی کا مطلب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے خدا یا بھگوان کی چالیس دن تک ہم پرشتش کرتے ہیں شیخ چلی جو تھے کیونکہ وہ ایک سوفی سن سلسلے کے شخص تھے تو انہوں نے چالیس دن تک عبادت کری عبادت یا بول دیجئے کہ بھائی انہوں نے چالیس دن تک اپنے بھگوان کی خدا کی پرستش کری یہ پتہ چلتا ہے کہ شیخ چلی ایک مزاگ یا کریکٹر نہیں تھا وہ سب دماغی کریکٹر ہیں شیخ چلی ایک ایکچول کریکٹر تھا مگر وہ ایسا نہیں تھا وہ جس کو ہمچ کومیڈین کی فارم میں دیکھتے ہیں جبکہ وہ ایک سوفی سن تھا جن کا نام چلی ان کی حرکتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ چالیس دن اپنے خدا یا بھگوان کی پراتھنا اور عبادت میں کرنے کی وجہ سے پڑا جو آپ کو میں نے ابھی کچھ میوزیم کے اندر دکھائی تھی وہ ساری چیزیں یہی پہ خدای کے دوران نکلی ہیں دوستو دیکھو ماں سے ہم لوگ آ گئے یہ رہا ہمارا مین انٹری اور پہلے تو ہم لوگ اس سائیڈ گئے تھے اب ہم جائیں گے اس سائیڈ وہ ہم نے بتایا تھا نا وہ مسجد ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا راستہ ہمارا یہاں سے میرا شیخ چلی کی ٹوم کے پیچھے کا علاقہ تو یہ سب علاقہ شیخ چلی کی ٹوم کے پیچھے کا علاقہ ہے تو ہم مسجد میں انٹری مار رہا ہے دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ یہاں پہ ایک گیٹ ہے اور یہ گیٹ ڈائریکلی مدرسے سے اوپن ہوتا ہے ہماری موسک کے اندر یعنی کالا پتھر مسجد کے اندر تو باقاعدہ جیسے ایک آرڈینری مسجد ہوتی ہے مغل کال میں آپ نے جیسے دیکھیں یہ کچھ کچھ اسی کی طرح ہے مسجد کے اندر دیکھتے ہیں تو اس مونیمنٹ کو اس مسجد کو بند کر رکھا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو اے سی وے سی لگے وے دکھ رہے ہیں یہ شہاں شہاں کے بڑے بیٹے نہیں نہیں لگوائے تھے مدرسے تھے آج کل یوز ہوتے ہیں ایزا آفیس اور کافی الگ الگ پرپس سے تو بہت اچھا لگا آج ہمیں شیک چلی ٹوم کو جان کے اس کو ایکسپلور کر کے کافی چیزیں ہمیں پتہ چلیں کافی انٹرسٹنگ فیکٹ پتہ چلیں تو یہی ہمارا انڈیا ہے جسی لیے بولتے ہیں سب لوگ انکریڈیبل انڈیا امید کرتا ہوں آپ بہر نہیں ہوگے تو پھر ملیں گے آپ سے ایسی مزیدار ویڈیو میں تو جب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں سبسکرائب تو آپ نے کرے لیا ہوگا باقی پسند آیا اگر ویڈیو تو لائک تو کرے دیا ہوگا باقی پھر ملتے ہیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں پھر ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں اوکے بائے